لگا سرکار چلی گئی موڈی جی کا جب نام آتا ہے نا پیر کام جاتے ہیں وپخش کے لوگوں نہیں وپخش کے نہیں اپنے سہیوگیوں کے بھی کام جاتے ہیں تو تین سو کہا تو جنتہ نے بڑھا کے دیا تین تھری نوٹ تھری دیا کی نہیں جا کے رام رام کرنا ہے انہوں نے اب کیا ہے اچناوں کے بعد کہنا ہے رام یہ نیتا ہے نا جیسے اویسی جی کہتے ہیں بابری مسجد تو بابری مسجد رہی ہیدر آباد کی گلیوں کے نیتا ہے اور سٹوڈیو کے نیتا ہے ایک بات بتائیے موڈی جی نے کیا بگاڑا کسی کا جو ووٹ نہیں دیں گے مسلم کہاں دیتے ہیں اب نہیں دیتے تھے وہ الگ بات ہے اب بھی کہاں دے رہے ہیں ڈوبتے ناؤں پر نہیں بیٹھنا ہے کیا شاہنباز حسین نے بھی لف جہاد کیا ہے لف جہاد ہم نے لف کیا ہے لف کیا ہے رینو جی سے ہاں ہم بس میں ملے تھے کہ جو واجپی جی نہیں کر پائے وہ اس سرکار نے کر کے دکھا ہے دیش کا بیسٹ پرائیم منسٹر آپ کسے مانتے ہیں اب تک کا واجپی جی کو پردھان منتری کے طور پر دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں شاہنباز حسین دس میں دس دس میں دس موڈی جی کو کتنے نمبر دیتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست اور موڈی سے اچھا پردھان منتری نہیں ملے کیا بات ہے بی جی پی کا سب سے ادار میتہ کسے مانتے ہیں شاہنباز حسین نرندر موڈی بی جی پی میں پورے دیش میں ایک بھی مان نہیں ہے میں نے تو دیکھا نہیں ای ڈی نے بھی نہیں دیکھا نہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں مانک گپتہ آج چائے والا انٹرویو پورو کیندری منتری شاہنباز حسین کا شاہنباز حسین کے اور بھی بہت سارے پریچے ہیں اگر سارے گنانے لگوں گا تو پورا انٹرویو ختم ہو جائے گا سب سے کم عمر کے کیابنیٹ منتریوں میں سے ایک پھر اس کے علاوہ باشپی جی کے اتنے چہتے کہ باشپی جی نے اپنی سرکار میں ان کو تین چار پانچ نجانے کتنے ایمپورٹنٹ منترا لے دیے پھر بی جی پی کے سب سے بڑے مسلم چہروں میں سے ایک اور تو اور نیتیس سرکار میں ادیوگ منتری بھی رہے شاہنباز حسین اور اب ایم ایل سی ہیں جی راستی پروکتہ ہیں راستی پروکتہ تو آپ پتہ نہیں کتنے برسوں سے ہیں بہت سواگت ہے چائے والا انٹرویو میں شاہنباز حسین کیسے ہیں شاہنباز جی کیا چل رہا ہے میں اچھا ہوں لگا ہوں بیہار میں بھاگلپور میں اور زادے سمیں جو ہے پٹنا دلی اور بھاگلپور اس کے بیچ میں بیٹتا ہے تو لڑیں گے اس بار بھاگلپور شاہنباز جی ہمارے یہاں پارٹی تیہ کرتی ہے خود تیہ کیا کرتے ہیں تو بھاگلپور سے ہی سانسد رہے کشنگن سے بھی سانسد رہے جی ایک بار کشنگن سے پہلی بار رہے 99 میں اور جب سرکار میں بانچپی جی کیا آئے جب آپ نے پہلے انٹرویو کیا تھا میرا اور اس کے بعد دو بار بھاگلپور سے رہے چودہ میں بس لیس دن 1% ووٹ سے رہ گئے تھے پھر بائی پول میں جیت کے آگئے نہیں جو کشنگن سے جب رہ گئے تو بھاگلپور سے بائی پول میں جیتے ہیں یعنی تیرہویں چودہویں پندرہویں تینوں لوگ سوا میں رہے لیکن جو چودہویں لوگ سوا تھی وہ اس میں کشنگن سے رہ گئے اور پھر لوٹ کے سال بڑھا بعد بھاگلپور سے واپس آگئے تو اب کیوں نہیں آپ بی جے پی کے مین سٹریم میں ہیں فیلحال دیکھیں ہم تو مین سٹریم میں ہی ہیں ہمارے یہاں مین سٹریم کیا ہوتا ہے اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے لوگوں کو ہوتا تھا کہ جو ایم پی ہے وہی یا بھارت سرکار میں منتری ہے وہ بڑا آدمی ہے بڑا نیتہ ہے یہ موڈی جی نے پرمپڑا بدل دی ہے ہم کے اندر سرکار میں تھے انہوں نے ہی ہم یہاں کے اندری چناؤ سمیتی کے بھی اٹھانہ سال سدھس رہے جو نرنائک کمیٹی ہے تو اس کے بعد پردھان منتری جی کا حکم ہوا کہ بہار جاؤ تو ہمارے کئی ساتھی تھے جو کہتے تھے یہ بھارت سرکار کے منتری رہے اب بیہار میں ایم ایل سی بن گئے ڈیموشن ہو گیا ہاں یہ کہنے لگے تھے لیکن اب وہ لوگ نہیں کہتے کیونکہ اب راجستان ایم پی چھتیس گر سب جگہی تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے اسٹیٹ میں کیونکہ ہمارے نیتہ نیدر موڈی جی کا صاف ماننا ہے کہ کام کام ہے آپ ڈسٹرک میں کرو اسٹیٹ میں کرو بڑا آدمی کہلانا لاٹ صاحب کی طرح دیکھنا یہ کانگریس کے دور میں ہوتا تھا یہاں تو پارٹی کے کارکرتہ گناتے جس کی ضبورت جہاں لگے گی اس کو نیتر تو وہاں بھیجے گا تو مجھے پردھان منتری جی کے من میں اس وقت آیا کہ ہمیں بیہار جانا چاہیے تو میں بیہار گیا اور وہاں میں ملسی بنا اور اس کے بعد ادوگ منتری بنا تو دیکھئے پچھلے تیس پہتیس سال میں پہلی بار بیجے پی کا ادوگ منتری بنا تو ایک سبا سال ہی مجھے ملا تھا اس میں ہم نے بیہار میں ادوگ لگا کے دیکھایا سترہ ایتھنال پلانٹ لگایا ٹیکسٹائل لیڈر پولیسی بنائی قریب تیس ہزار کروڑ کا انبسٹمنٹ ایک سال کے اندر ریکارڈ ہستر پہ آیا آج وہی کام ہو رہا ہے جس کا نیتیش وابو کئی جگہ اس پلانٹ کا ناریل پھور رہے ہیں لیکن بننے میں تو آپ گھر بنائیں گے تب بھی ایک سال لگ جاتا ہے تو نیتیج جی تو چھوڑ گئے بیجے پی کو جب آپ تھے ان کی سرکار میں منتری بھی رہے تب مانا جارہا تھا یہ گھر بننے تو بہت لمبا چلے گا دیکھیں مانک جی جس دن وہ چھوڑنے والے تھے بنکر دبست تھا میرے بگل میں ایک ڈیر گھنٹا تھے میں ان کو بتا رہا تھا میں دلی میں آفیس کھولنا ہوں انڈسٹری کا جا رہا ہوں اس دن جاؤں گا پھر دو دن بعد لوٹ کے آؤں گا سب بات ان کو بتایا اور جس دن انہوں نے کہا نہیں نہیں خوب اچھا کیجئے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور خوب بات کرتے رہے ہیں میں دلی آیا دلی میں ہنمان مندری کے سامنے کناٹ پیلیس میں انڈسٹری کا آفیس کھولا اس دن ہر اخبار میں ایڈ آیا آدھا آدھا پیج کا انگلیش اخباروں میں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پورے دیش کو پتا لگے کہ اگر بیہر میں انڈسٹری لگانی ہے تو یہاں بھی آفیس ہے ممبئی میں بھی آفیس بیہر فانڈیشن کا تو اس میں ایڈ میں میرا نام تو تھا فوٹو نتیش جی کی نہیں تھی میرا من کھٹکا میں نے پوچھا ان کو فون کر کے سب ٹھیک ہے ولے اکدم ٹھیک ہے اور میں یہاں آفیس کھول کے جب دلی کیا تو میرا بیان بہت وائرل ہوا تھا کہ جب ٹیک آف کیا تو وہ دوگ منتری تھا اور لینڈ کیا پتا لگا سرکار چلی گئے کیونکہ میں تو یہاں آن ڈیوٹی تھا بیہر سے آیا آفیس کھولا پھر یہاں سے جا رہا تھا تو بیچ میں من پلٹ گیا ان کا اب کیوں پلٹ گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اکدم سے نہیں پلٹا ہوگا بہت پہلے سے تیاری چل رہی ہوگی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں بی جے پی نے مجھے دھوکہ دیا چراغ پاسوان کو میرے خلاف تو مجھے دنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کو آپ فٹی تھری جیتے اور بی جے پی سیونٹی فائیو جیتی اور سرکار بنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے دھوکہ دیا تو آپ کو فٹی تھری لوکتنٹ رہنے یہ اس میں سنکھیا بل کا محتوہ ہوتا ہے اٹھل بیہری باج پہی کو ایک سیٹ کم ہوئی تو سیدھے راشت پتی کی یہاں جا کر استفاہ دے دیا اور آپ کو صرف تینہ تالیس ملی دو سو تینہ تالیس میں تینہ تالیس اور آپ نے ترنت ایکسپٹ کر لیا آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں بنیں گے یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نہیں بننا چاہتے تھے موڈی جی نے کہا اور تو موڈی جی نے اگر دھوکہ دیا ہوتا تو آپ کو بناتے کیوں آپ کو تینہ تالیس رہ کے مخمتری بنایا پہلی بار بھی بی جے پی کے ایمیلے زیادے تھے دو ہزار میں تب بھی ان کو مخمتری بنایا اس بار بھی ایمیلے زیادے تھے تب بھی ان کو مخمتری بنایا وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو تو میری وجہ سے ووٹ ملتا ہے بیہار میں بی جے پی کی حیثیت کیا ہے دیکھیں جب وہ ہمارے خلاف لڑے تھے نا تو ان کی حیثیت سات سیٹ کی تھی ہم زیادے سیٹ جیتے تھے ہم سے ملے تو حیثیت بنی اور اٹل بحری باج پیجی نے ان کو ریل منتری بنایا اگر ریل کا کام بڑا ہوتا ہے بیہار میں تو آپ جانتے ہیں کہ ریل کے منتری بڑا منتری مانا جاتا ہے اور اسی سرگار میں مجھے ہوای جہاز کا منتری بنایا تو میں نے گیا میں ائرپورٹ بنایا اگر مجھے ہی ریل منتری بنا دیتے تو میں بھی اتنا پوپلر ہوتا تو بات یہ ہے کہ بی جے پی نے بنایا بنایا بی جے پی نے اور آپ بی جے پی کو حیثیت بتا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی ریل منتری بی جے پی نے بنایا مکھ منتری پہلی بار دو ہزار میں سنکھیا جادے رہتے ہوئے بھی بی جے پی نے آپ کو بنایا ابھی آخری بار جو آپ کو بنایا تب بھی بی جے پی پچھتر پچھتر اے ملے گا میں نیتا تو میں منتری اور تہتالیس اے ملے گا نیتا مکھ منتری ایسے کہیں سنائے آپ نے کہ جس کی سنکھیا ڈبل کے برابر ہو ڈبل قریب قریب ڈبل ہو تو اس کے لوگ منتری بنیں گے تو ابھی کوئی سنبھاونا ہے شانواز جی نتیش کمار کے واپس آنے کی بی جے پی اور نتیش کی دوستی کی دیکھیں انہوں نے اپنے پیر پر خودی کلاری ماری ہے نیندر مہودی جی ان کو بہت سمان دیتے اور پوری عزت دی انہوں نے ہم لوگ سرکار میں تو ہم لوگ پوری عزت دیتے ان کو لیکن ایک میں ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ایک بار افطار پارٹی میں گئے تھے جسوی عادب جی کیا کیا بات ہے تو میں نے دیکھا میں سبز کے ساتھی بیٹھا تھا تو کہنے لگے اندر بھی جائیں گے میں نے کہا سر بہت کرونا کا ٹائم ہے لیکن وہ اندر گئے ملے اور پیدل آئے وہاں سے اپنے گھر سے تیجشی عادب کے گھر تک پیدل آئے تو کچھ کھچری پکڑے ہی تھی اندازہ تو تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا حسان جو بی جے پی نے کیا پچھتر ایمیلے والی پارٹی تہتالیس ایمیلے کے نیتا کو مخمنتری بنا رہی ہے ہمیں وہ چرچہ چل رہی ہے نا للن سنگھ کو ہٹا دیا خود بن گئے اس کا مطلب پارٹی میں کچھ تو گڑ بڑ چل رہی تھی کچھ مدبھید کچھ بغاوت چل رہی تھی ان کے یہاں کیا ہے دیکھیں نتیش کمار جی سروے سروہ ہے جی ڈیو کی ہم لوگوں کو کوئی غلط فامی نہیں اس بات کی سب کو جیسے بہن جی کی پارٹی ہے بسپا اکھلش یادب مولاہم سنگھ جی کی پارٹی سپا اسی طرح کرونا ندھی پریوار کی پارٹی ڈی ایم کے اسی طرح نتیش کمار جی کی پارٹی جی ڈی او ہم لوگوں کو پتا ہے یہ جس کو چاہیں مخمنتری بنا دے جس کو چاہیں عددکش بنا دے تو ان کو تو لیلن سنگھ جی اور لالو یادب جی یہ لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لیلن سنگھ جی نے گھٹ بندن تروایا تو ان لوگوں نے سمجھا دیا کہ آپ کو انڈیا کا سنیوجک بنا یو پی اے کا جو اس وقت تو تھا نہیں کچھ انڈی الائنس جو ہے انڈیا الائنس انڈیا کہاں انڈی آئی انڈی آئی انڈی الائنس الائنس تو ہم پورا لیں گے نا انڈی الائنس انڈیا بولیں گے تو بھارت ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے آئی انڈی آئی اس کے بعد اے تو الائنس پورا بولنا ہوگا نا انڈیا الائنس بولیں گے تو ڈبل اے کہاں لگایا ہوں انہوں نے انڈیا میں سیم لگایا تو انڈیا الائنس میں کہا سنیوجک بنا دیں گے تو کچھ نہ بن سکے نہ سنیوجک بنے نہ بپکش کا چہرہ بنے تو عددکش بن گے اور یہ کیا بات ہوئی جو وقتی چیرمین نہ سی ایم ڈی ہو وہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہو جائے بھئی آپ بناتے تھے ڈائریکٹر تو لے لی جے انڈیا میں پھر سے بیہار میں بہت بڑیا ہو جائے گا ہم لوگ تو محنت کر رہے ہیں نا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس گلکسی آف لیڈے شپ ہے بیہار میں آپ لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ انہی کے وجہ سے ووٹ ملتا ہے کہاں ہے نیتہ بیہار کا بتائیے کون سا چہرہ ہے سوشیل موڈی ڈیپٹی سی ایم رہے ایک آپ ہیں اس کے علاوہ بتائیے تیسرا نام بیہار میں بہت نام ہیں ایک سے ایک نام ہیں میں گناہوں تو انٹرویو لمبا ہو جائے گا میں نے آپ سے کہا کہ ایک سے ایک نام ہیں کئی سانسد ہیں کئی منتری رہے ہیں اور بیہار میں منتری رہے ہیں اس بار لوگ صبح میں لاج بچا لیں گے شاہ نواز جی لوگ صبح میں نہیں لوگ صبح میں پچھلے جیسا تو نہیں ہم کہہ سکتے پچھلے میں ہم نے ان چالیس ہی جیتا تھا اس بار ہم چالیس جیتے تھے کیونکہ پچھلی بار جی ڈیو کو کشن گنج دے دی تھی یہ جی ڈیو ہار گیا تھا ہمیں جتنی ملی نا آپ نے کہا پچھلی ماں جیسی نہیں مجھے لگا کم کریں گے تھوڑی ایک پڑھا دی نہیں سترہ ہم لڑے تھے اور سترہ جی ڈیو لڑا ہم ہنڈیڈ پرسنٹ سٹرائک ریپ سے جیتے اب وہ ایک سیٹ ہار گئے اس بار ایسا نہیں ہوگا ان کے وجہ سے ایک سیٹ ہار گئے یعنی موڈی ویو تھی پوری جس نے سمجھے چھولیا موڈی کا نام وہی لکسوا میں پہنچ گئے دونوں پارٹیاں مل کے ہر آ چکی ہیں بھی جپکو اسیمبلی ایلیشن میں دیکھیں اسیمبلی کا جلی میں کجریوال صاحب جیت گئے دو بار اس ساتوں کی ساتوں لوکسوا دونوں بار جیتے کی نہیں جیتے موڈی جی کا جب نام آتا ہے نا پیر کام جاتے ہیں وپکش کے لوگوں نہیں وپکش کے نہیں اپنے سہیوگیوں کی بھی کام جاتے ہیں صرف جی ڈیو کی بات نہیں ہے شاہ نواز جی سارے پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں آپ کو اکالی دل چھوڑ گیا نتیش کمار بھی چھوڑ گیا وہ بھی اسی اس میں گئے ان کی ہماری سیٹے زیادے تھی ہمارا مکھ منتری بنا اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ تھے ایک بھائے ان کو لگا کہ کانگرس سے ملا کہ ہم بند سکتے ہیں تو وہ بھی نتیش کمار ہیں نہیں اکالی بھی چلا گیا مطلب جب اتنی بڑی بی جے پی ہو گئی ہے کہ صحیح ہوگی صحیح ہو جاتے ہیں ارے بھائی ہمارے چونتیس تو دیکھا نہیں آپ نے چھوڑے چھوٹے ہیں سارے چھوٹے کیا ہوتا ہے یہ کون سے موٹے ہیں ان کی آر جیڈی کتنی سیٹ ہے بتائیے نا ابھی تو نہیں ہے زیرو تو یہ موٹے ہو گئے اور جو اور پارٹی چھوٹی ہو گئی یہ کیا بات ہوئی آجا ٹھیک ہے تو مطلب اس بار پھر ایک طرفہ ہوگا لوگ سب اگر چونتی اقدم ایک طرفہ ہے دیکھئے بیہار میں چالیس آپ نے بتا دیا بیہار میں ہم لوگوں کو ایک گلار ہتا تھا من میں موڈی جی سے آنکھ ملانے میں کہ بھئی راجستان نے ہنڈڈ پرسنٹ دیا گجرات نے ہنڈڈ پرسنٹ دیا ڈلی نے ہنڈڈ پرسنٹ دیا ہم بیہاری لوگ جو اتنا پیار کرتے ہیں موڈی جی سے وہ چالیس نہیں دے پائے ان چالیس دے پائے اس بار چالیس دے کر نہیندر موڈی جی کے سامنے کھڑے ہو کر ہم لوگ گرف سے کہیں گے کہ ہم نے چالیس کی چالیس اور ٹوٹل کتنا پہنچا دیں گے پھر چار سو کے پار چار سو کیسے ہو جائے گا اب دیکھے جب ہم نے کہا تھا مشن ٹو سیون ٹو پلس تو آپ ہی سے ڈیبیٹ کیا آپ نے کہا رہے کہاں سے آ جائے گا باچپی جی کے زمانے میں ایک سو اسی آیا ایک سو ایسی آیا تو مانگا دو سو بہتر دیا دو سو جنتہ نے پچھتر پھر ہم لوگوں نے امیر شاہ جی نے کہا مشن ٹھری ہنڈرڈ لوگوں نے کہا بی جے پی منگری لال کے سپنے دیکھ رہی ہے تین سو کے پار تو تین سو کہا تو جنتہ نے بڑھا کے دیا تین ٹھری نوٹ ٹھری دیا کی نہیں اس بار ہم کہہ رہے ہیں چار سو جنتہ اور بڑھا کے دیا کسے راجو سے لائیں گے چار سو یہ سو سیٹے کون سے راجو سے لائیں گے اس بار ساؤتھ میں بھی کمل کھلے گا اس بار بنگال کے اندر بھی راجستان اور گجرات کی طرح سویپ کریں گے جیسے آر جڈی زیرو پہ آؤٹ ہوئی ہے پچھلے چناؤں میں بڑی پارٹی مانی جاتی تھی اور بڑے نیتہ لالو یادو کوئی ممتہ جی سے کوئی چھوٹے نیتہ تو نہیں ان کی پارٹی کو اگر ہم لوگ زیرو کر سکتے بیہار میں تو ممتہ جی کو بھی زیرو کر سکتے ایسی سیٹیں نکلیں گے آج تو آپ بتائیے موڈی جی کے سامنے کون ہے ایک نام بتا دیجئے جس میں آپ پرسنٹیج امانداری سے بتا دیجئے کہ ہاں یہ مدد مقابل ہے کوئی نہیں ہے پر انڈیا آلائنس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نیتہ کی ضرورت نہیں ہے ہم مددوں پر ہی بی جی پی کو حرا دیں گے ہر سیٹ پر ایک امیدوار دیں گے جوائنٹ کینڈیڈیٹ وہ صحیح کہہ رہا ان کو نیتہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیتہ چنہ ہی نہیں جانا ہے کیونکہ پردان منتری تو موڈی جی بننے والا ہے تو نیتہ نہیں چاہیے ہر سیٹ پر ایک کے ایک دے دیں گے ون برسیز ون ہوگا ڈیریکٹ فائٹ جہاں ایک سو اسیٹ زیادے سیٹ ہے جہاں پہ ہم اک آون پرسنٹ سے زیادے ووٹ لیے ہوئے ہیں اور اس بار ایسی تین سو سیٹیں ہوں گی جہاں ہم اک آون پرسنٹ سے زیادے ہوں گے اور کئی سیٹیں ہوں گے جہاں پہ ہم چالیس بیالیس پرسنٹ ہوں گے تو ہمیں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں لگتی کہیں سے بھی اور آپ کو ماناگئی شام ابھی چلیے نکلئیے ہم دونوں آدمی ہم بھی کوٹوٹ اتارتے ہیں دونوں گھومتے ہیں اور ہم دونوں مل کر دس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگلے پی ایم موڈی جی ہیں یا کوئی اور آ رہا ہے اگر دس میں ایک آدمی بھی کہہ دے کوئی اور آ رہا ہے تو میں آپ مان جاؤں جہاں جائیے لوگ کہہ رہے ہیں ارے صاحب آپ لوگ اس وقت بڑی طاقت سے آ رہے ہیں اور ویسے بھی 22 جنوری کو جو رام مندر کی پران پرتشتہ کا کارکرم رکھا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کر وپکش کھہ رہا ہے انہوں نے اسی سمجھ رکھا ہے جس سے چناف سے پہلے یہ ہندو مسلم کریں یا ہندووں کو اپنے پکش میں کر سکیں اور چناف جیت سکیں رام دلہ کو بھی اگر گھر ملا ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں وہ بے گھر ہیں اور وپکشی دلوں کو نیوتا بھی دے دیا بائیس تاریخ کا پھسا دیا ان کو جائیں گے تو پھسیں گے نہیں جانا چاہیے پھسنا کیا ہے جا کے رام رام کرنا ہے انہوں نے اب کیا ہے اچناو کے بعد کہنا اے رام اتنی سیٹ کیسے آگئی مودی جی کو یہی کہنا ہے اور کیا کہنا ہے اس میں ان کی جس کی آستہ ہے بی جے پی تو نہیں کہہ سکتی کہ اب رام کا نام صرف بی جے پی کے لوگ لیں گے جس کو بھی آستہ ہے اس کو جانا چاہیے شانواز جی کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی اب رام مندر کا استطف ایوڈیا میں سویکار کر لینا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ بابری مسجد اب اتحاس ہو گئی یہ تو ماننا کیا ہے وہ تو اتحاس ہو گئی اس میں کوئی شکی بہت لوگ سویکار نہیں کر رہے نا اس کو نہیں دیکھیں جو بھی نہیں سویکار کر رہے ہیں میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ دیر سے سمجھ رہے ہیں چیزوں کو اتنی بار وارتہ ہوئی اگر وارتہ میں ہی یہ ڈیسیزن ہو جاتا پہلے انہوں نے کہا کہ عدالت کا جو نرنے ہوگا وہ ہم مانیں گے تو عدالت کا نرنے ہوگیا سب نے مان بھی لیا آپ بتائیے کہیں پر ایک سو چو والیس بھی لگا کیا کہیں کوئی پتھر چلا کیا کہیں کوئی جھگڑا ہوا کیا تو مسلم سماج کو اتنا دوشی بھی نہیں بتانا چاہیے انہوں نے تو سویکار کر لیا یہ نیتا ہے نا جیسے اویسی جی کہتے ہیں بابری مسجد تو بابری مسجد رہی گی اویسی تو ہیدر آباد کی گلیوں کے نیتا ہے اور سٹوڈیو کے نیتا ہے اور کہاں کے نیتا ہے اویسی جی کو کتنے پرسنٹ مسلمانوں کا بوٹ ملتا ہے وہ میڈیا کے لیے ان سے اچھا اچھے صورت شکل ما شاہ اللہ سبحان اللہ ان کی شروعانی ان کی زبان اور کیا کہاں جیتتے ہیں وہ کہیں پر چناؤ ہوتا ہے ابھی یوپی میں لڑے کہیں لڑے آپ کے بیہار میں چھے امیلے جیت گئے تھے وہ ہمارے ہی بیلٹ سے کشنگن سے جہاں سے ہم امپی رہے ہیں وہاں سے تین جیت گئے تھے جن کو کسی نے ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے دے دیا وہ واپس چلے بھی گئے کوئی ان کے ورکر تھے وہ وہ تو ٹکٹ لینے آئے تھے اور مضبوط لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو ان کے جیت گئے غلط فاہمی ہے میڈیا کو سب سے زیادے ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کہ صدر صدد دین ویسی صاحب مدزل اللہ العالی بہت بڑے مسلمانوں کے قائد ہیں ان کو مسلمانوں نے اپنا قائد نہیں مانا ہے ان کو حیدر آباد کی وہ سات سیٹے ملتی ہیں اور وہ پہلے بھی مل لئی ابھی بھی مل لئی ہے حیدر آباد کے گلی کے نیتا کو اسٹوڈیو کا نیتا آپ نے بنایا ہے اور وہ تخلیر اچھی کرتے ہیں بیریسٹر ہیں پڑھ لکھ کر آئے ہیں تھوڑے جانکار بھی ہیں تو پھر مسلمان کسے ووٹ دے گا پھر شاہد آباد جی اس بار بی جے پی کو تو نہیں دیتا ہے بی جے ایک بات بتائیے موڈی جی نے کیا بگاڑا کسی کا جو ووٹ نہیں دیں گے مسلم کہاں دیتے ہیں اب نہیں دیتے تھے وہ الگ بات ہے اب بھی کہاں دے رہے ہیں آزادی کے وقت دو پارٹیاں تھی ایک مسلم لکھ ایک کانگریس زیادہ تر مسلمان مسلم لکھ کے ساتھ تھے جب دیش کا بٹوارہ ہوا تو پھر کانگریس کے ساتھ آئے ہمارے بارے میں بھی پرسپشن اسے ہی بنا ہوا ہے کہ صاحب بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے اب مسلم کو رگڑا ہے پکا گھر ہم دے رہے ہیں مسلمان منا کر رہے گیا اناج پانچ کلو دے رہے ہیں اور آپ کے مان لیجے ہمارے یہاں تو کئی کے بچے بھی زیادے ہیں تب بھی موڈی جی کہہ رہے ہیں دو ہی بچے کو اناج ملے گا جتنے بچے پر وقتی پانچ کلو اناج آئشمان بھارت کا پانچ لگ کے علاج کی گارنٹی دے ووٹ تب بھی نہیں دی رہا پکا گھر دے رہے ہیں ووٹ تب بھی نہیں دی رہا مسلمان بی جے پی کو کرونا کا ٹھیکہ دے رہے ہیں بوسٹر لگا رہے ہیں سب کوئی بھیدبہ موڈی جی کرتے ہیں کیا آپ بتا دیجئے ایک چیز آپ مثال دے دیجئے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیندر موڈی جی نے کوئی نائنصافی کی ہے تو بوٹ کیوں نہیں دے رہا مسلمان کے انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کہا اور اسی راستے پر آج مسلم بھائیوں کو روزگار میں جائے یہ ٹرانسپرینٹ کر دیا جس میں ٹیلنٹ ہے وہ انٹروو ہے ہی نہیں کوئی پوچھ رہا آپ کا نام کوپی پر نمبر لکھا ہوا ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ نوکڑی پا لیجئے ٹیلنٹ ہے تو آگے بڑھ جائیے اس بار آپ کہہ رہے ہیں مسلم دے گا بیجی پی کو بھولت دیکھئے مسلمانوں سے نویس ٹونٹی فور کی ذریعے بھی اپیل ہے کہ دوبتے ناؤں پہ نہیں بیٹھنا ہے یہ میں مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اس پلٹ فارم سے میں بھی تیروی لوگ سبھا سے پارلیمنٹ میں رہا ہوں بھارت سرکار کا منطری رہا ہوں اور میں نائنٹی نیٹی سکس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں ہم نے بہت پہلے دماغ لگا لیا تھا کہ یہی پارٹی آگے جائے گی اور یہی سچے راستے بھی لے جائے گی اور یہی مسلمانوں کا بھلا کرے گی یہی بھلا کرے گی کیوں نہیں بھلا ہو رہا ہے پورے دنیا میں بھارت کا ڈنکہ بج رہا ہے تو صرف مانک گپتہ کا دیش ہے جتنا مانک گپتہ کا دیش ہے اتنا شانواز حسین کا بھی دیش ہے شانواز جی بی جے پی ہندووں کی پارٹی بن گئی ہے مان لیجئے کہاں ہیں بی جے پی میں مسلمان شانواز حسین بتائیے کہاں ہیں وقتار عباس نقوی کہاں ہیں اور مسلمان نیتہ کہاں ہیں کوئی چہرہ نہیں ہے ہم ہیں نا میں ہو نا آپ ہیں لیکن کیندر میں منطری کون ہے بتائیے بی جے پی میں سانسط کون ہے ہمارے پارٹی میں بہت سے لوگ منطری نہیں ہیں تو ان کو آپ کم تر دیکھتے ہیں منتری ہونا ہی بڑا ہوگا مپی امیلے بھی کتنے کم رہ گئے مسلمان بی جے پی میں مپی امیلے جب لوگ ووٹ دینے لگیں گے تو ہم ٹکٹ بھی دینے لگیں گے جب ہم نائنٹی جب پہلی بار لڑے تھے تو میں ہم اختار عباس نقوی صاحب ایک بار انٹھانوے میں وہ جیتے ہیں نینانوے تیرہویں چودمیں پندرہویں لگاتا ہے تین لوگ سوہ جیت کر کوئی مسلم آیا تو میں آیا لیکن ہم بی جے پی کے کارکرتا ہیں جب ابھی بڑی تعداد میں مسلم کارکرتہ آ رہے ہیں ہم ضرور ان میں کوئی اگر جیتنے لائک ہوگا تو ان کا دھرم آرے نہیں آتا ہے میں بہت سال چناؤ سمیتی میں رہا ہوں پورا سروے آتا ہے جو جیت سکتا ہے اس کا دھرم نہیں ہوگا اگر میں جیت سکتا ہوں چناؤ تو مجھے یہ کہہ کر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کہ شانباز مسلمان اس لیے نہیں دینا ہے پچھلی بار بھی میری سیٹ چلی گئے تھی جی ڈی او کے پاس تب میں بھاگلپور نہیں لڑا تھا میں تو لگاتا ہے تین لوگ سبھا تھا بھارتی جنتہ باڈی نے مجھے دیا چھے بار بھارتی جنتہ باڈی نے مجھے چناؤ لڑایا تو جب شانباز حسن کا دھر مارے نہیں آیا تو کوئی مسلمان کا کیسے آئے گا اس نئی بی جے پی کی موڈی سرکار میں شانباز جی مسلمانوں کا پرتین ادھتو صرف بی جے پی نہیں پوری سرکار پوری سنسط ساری مدھان سبھاؤں ایون راج نیتی سب میں کم ہو گیا ہے آپ یہ دیکھئے بھارت کے سمدھان میں بابا صاحب نیرو جی پٹل جی لکھے گئے تھے کہ اتنے مسلم منتری ہوں گے اتنے کریشن ہوں گے اتنے سکھ ہوں گے یعنی اگر آپ دیش کے پردھان منتری ہوں تو مسلمانوں کے بھلا کرنے کے لیے ایک مسلمانوں بنانا جوڑی ہے اگر مان لیجے میں بیہار میں ادھوگ منتری تھا تو اتنی باری تعداد میں ادھوگ لگا تو صرف مسلمانوں نے ادھوگ لگایا کہ ہمیں ہندووں کا بھلا نہیں کر سکتا کہ نیرندر موڈی ہندو ہو کر سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس کے راستے پر بھلا نہیں کر رہے ہیں یہ پرسپشن بنا ہے کہ صاحب مسلمان کا بھلا مسلمان کرے گا ہندو کا بھلا ہندو کرے گا کرسچن کا بھلا کرسچن کرے گا اور سکھ کا بھلا سکھ کرے گا یہ پرسپشن غلط ہے جو دیش کا نیتا ہے نرندر موڈی اگر ہندوؤں کے نیتا ہے تو وہ مسلمانوں کے بھی نیتا ہے سکھوں کے بھی نیتا ہے ہیسائیوں کے بھی نیتا ہے وہ دیش کے پردھان منتری ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت ہمارے ساتھ ہے موڈی جی کی تصویر دیکھئے پیچھے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں شاہ نواز جی ایک سمئے تھا واجپیئی سرکار میں افطار پارٹیاں ہوتی تھی واجپیئی سرکار کے ایک منتری بہت ہی مشہور بہت ہی بڑی شاندار افطار پارٹی رکھتے تھے اس میں واجپیئی جی خود آتے تھے لیکن آج کل تو افطار پارٹی کیا مسلمان ایسا لگتا ہے کہ اس سرکار کے راج میں اچھوت ہو گیا ہے ایک دم نہیں ہے ایسا آپ سمجھ گئے رہا افطار پارٹی میں میرے گھری ہوتا تھا دیکھیں افطار جو پارٹی ہے وہ میں رکھتا تھا میں بولا لیتا تھا اب افطار پارٹی میں رکھتا نہیں ہوں بڑا ہوتا تھا آپ بھی کئی بار آئے ہیں تو اس افطار پارٹی میں میں رکھتا نہیں ہوں تو کوئی آتا نہیں کوئی اگر مالی جی میرے گھر کوئی فنکشن ہو کوئی شادی ہو بیاء ہو کوئی بات ہو اور میں جا کر پردھان منتری جی کو کاٹ دوں عمیت شاہ جی کو دوں یا اپنے مخونتری کو دوں اپنے راستیہ دکش کو دوں تو وہ کیا کہیں گے تو مسلمان ہوں میں تمہارے یہاں نہیں ہوں گا فنکشن رکھتے ہیں تو آتے تھے اور فنکشن ایسا افطار پارٹی کہاں ہو رہی ہے نوڑاترے کا ورات پارٹی ہو رہی ہے کہیں رکھتے ہیں نوڑاترے تو کہاں ورات پارٹی ہو رہی ہے جس میں نیتا جا رہے ہیں افطار میں نہیں جا رہے ہیں یہ کہنے کی بات ہے دیکھئے ہمارے یہاں کچھ لوگ بیان دیتے ہیں ہمارے پردھان منطری ہمارے بڑے نیتا امیت شاہ جی راجنات جی ان کے زبان سے آپ نے ایک لائن سنا ہے کسی دھرم کے خلاف کسی جاتی کے خلاف یہی نہ ہماری لائن ہے یہ جو بولیں گے وہی پارٹی کی لائن ہے اب ہماری پارٹی اتنی بڑی ہے مالی یہ کوئی امیلے کچھ بول دے گا کوئی امپی بول دے گا یا کوئی ایک منسٹر اپنی الگ راہر لے لے گا تو اس کا کیا مطلب ہے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے کہاں سائیڈ لائن ہوتا میں تو نیوز ٹوئنٹی فور پہ اتنے سینئر اینکر مانک گپتہ بلا کے چائے پہ چرچے کرتے ہیں آپ تو بہت لوگ پری ہیں آپ کی تو اچھی خاصی فاللوئنگ ہے آپ سائیڈ لائن اچھا ہی بات بتائیں آپ نے کہا کیندر سے راجعہ میں بھیجا جانا سائیڈ لائن ہونا نہیں ہے یہ کہا نا آپ نے اور آپ نے کہا کی امپی راجستان چھتیز گڑ میں حال میں یہ پروو بھی ہو گیا کیونکہ بہت سارے سانسدوں منتریوں بہلا ایکسپریمنٹ میرا کھا جانا تھا تو ہمارے جو دوست بھی تھے اور ہمارے جو دشمن نہیں کہہ سکتے ہمارے جو کچھ کانا پھوسی کرنے والے لوگ ہیں ان کو لگتا تھا کہ بڑا نیتا ہے دیکھو پروو کیندری یہ منتری تھا ایمیل سی بن گیا اب یہاں تو ورطمان کیندری یہ منتری بھی ایمیلے بنے نہیں اسٹیٹ میں گئے گی آپ ہی کی طرح بالکل تو وہ نہیندر موڈی جی کا ایک فرمولہ ہے آپ کو سیوہ کے لیے راجنیت میں رہنا ہے یہ کانگریس کا دور نہیں ہے کہ یہاں جائیے تو یہاں پر آپ کو اسٹیٹ میں چینیاں بادام ملے گا اکیندر کے منتری بن گئے تو میوہ ملے گا یہ نہیں ہے میوہ کے لیے راجنیت نہیں ہے سیوہ کے لیے راجنیت ہے پر شاہنواز جی حال کے دنوں میں اور سالوں میں مددے تو ایسے ایسے اٹھے نا ایک مددے پر تو آپ کی بھی ٹرولنگ بہت ہوئی اب میں ڈیریکٹ پوچھوں آپ سے کیا شاہنواز جی حال نے بھی لف جہاد کیا ہے لف لف جہاد ہم نے لف کیا ہے لف کیا ہے رینو جی سے ہاں ہم بس میں ملے تھے ہاں اور ان کو سیٹ دی تھی پھر ہماری دوستی بھی پیار ہوا شادی ہو گئی اور اب ہمارے بچے جو ہے پچیس چھبیس سال کے ہو گئے اب ان کی شادی ہوگی تو آپ کو دعوت دیں گے تو ہم اور جہاں تک سوال ہے لف کا وہ تو آدمی کوئی کہتے ہیں جو پیار کرے کوئی تو صرف دیکھے من تو جو لوگ پلاننگ سے ساجش کر کے لڑکیوں کو فسا کے کام کرتے ہیں وہ تو لف جہاد کہہ سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں لف اور لف جہاد کو بانٹ کر دیکھنا چاہیے لیکن آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے ہندو مسلم کی شادی یا ان کی پیار محبت ان کو بہت مشکل ہو گیا ہے ایسے عشق بالوں کا اس نئی سرکار کے تحت جینا نہیں ایسا نہیں ہے پیار محبت تو لیلہ مجنو کے ٹائم میں شیریف اراد کے ٹائم میں ایک دھرم کے لوگوں میں بھی اور ہی رانجہ کے ٹائم میں بھی مشکل تھا رینو شاہنباز کے وقت میں بھی مشکل تھا لیکن لف تو ہر دم مشکل ہی ہوتا ہے جب آپ پیار کریں گے تو آسان نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ لف جہاد کریں گے تو دکت ہوگی لف کریں گے تو کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو پتہ لگتا ہے جب ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ ٹرول کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں کیا جواب دیتے ہیں آپ ان کو یا نہیں دیتے ہیں جو مانک گپتہ کو دیا ہے ہم نے تو لف کیا ہے ہاں کیا ہے ہم نے اس کا جواب دے کر کیا فائدہ ہے کچھ لوگوں کے بات کام نہیں ہوتا یہ سب کام ہوتا ہے شانواز جی یہ تو آپ مان لیں گے بی جے پی کے تین کور مدے تھے اور آج سے نہیں ہمیشہ سے تھے ان تین کور مدوں کو پورا کرنے میں موڈی سرکار نے کامیابی پائی ہے باجپیئی سرکار بھی رہی چھے ساڑھے چھے سال رہی وہ بھی پورا نہیں کر پائی آپ اس سرکار میں منتری بھی تھے کیا آپ بھی شرے موڈی سرکار کو دیں گے کہ جو باجپیئی جی نہیں کر پائے وہ اس سرکار نے کر کے دکھایا میں موڈی جی کے ہی جو انہوں نے کہا ہے وہ ہی آپ کو کہتا ہوں انٹھانوے میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جس ماترہ میں آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اسی ماترہ میں ہم ڈیلیور کرتے ہیں کبھی بھی باجپیئی جی کو اگر دو تیہا ہی بہمت دیا ہوتا تو اس وقت وہ بھی کرتے اس وقت ان سے بھی پوچھا تھا تو موڈی جی نے کہا جس دن ہمیں پورن بہمت ملے گا دو تیہا ہی ملے گا ہم تین سو ستر کو سماعت کریں گے ہمارے بعد جب طاقت جتنی طاقت تھی اتنا کام ہم نے کیا اور جب پورن بہمت آئی تو موڈی جی نے تین سو ستر ہٹا کے دکھا دیا رام مندر کا وشے تو وہ کوٹ سے نرنے ہوا اور ہندو مسلمان دونوں نے کہا نرنے کے پہلے کہا میں بھی اس کا ہی بیٹھک میں تھا جس میں مسلم سماج کے بڑے بڑے لوگ آئے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے اور اگر بھگوان رام کا مندر ہندوستان میں نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا اور اگر بن رہا ہے جس کو ایدھیاں میں بن رہا ہے تو اس میں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے پر اس کا شریعہ تو بیجے پی لے رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بنائے فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا لیکن پھر وشندو پریشت نے ٹرسٹ نے سب نے محنت کر کے اس کو بنانے کا کام کیا نہیں وہ تو کہتے ہیں جیت دلانے میں بھی جیت دلانے پھر کورٹ کو پربابت کرنا ہوگا وہ ہم کہاں کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں عدالت کا جنرنے ہوا جو بھی کہتے ہوں وہ کہتے ہیں جو سپریم کورٹ کے ماننی ہے جج کا فیصلہ ہے وہ سر ماتھو پہ ہے اور انہوں نے فیصلہ دیا رام مندر کے پھکش میں اور رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس میں کوئی ویواد کا وشہ نہیں ہے ویواد اب سیکرو مل دور چلا گیا ہے ویواد ہی نہیں اور کوئی زبردستی ویواد کرے گا وہ آر جیڈی کے لوگوں نے پوسٹر لگایا پٹھنا میں یا عدیت راج نے کہا کہ منو باد لوٹ رہا ہے یہ سب کانگریس کے نیتہ ڈی ایم کے کے نیتہ آر جیڈی کے نیتہ بیان دیں گے لیکن اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں شانباز جی یہ تو مان لیجے کہ یہ نئی بی جے پی جو ہے یہ اڈوانی اور باجپی کی بی جے پی سے زیادہ کارگر زیادہ آکرمک زیادہ اثردار اور زیادہ اگریسیو وہ یہ کہہ رہا ہوں نا اثردار زیادہ ہے یہ دیکھیں بودی شاہ کی بی جے آپ جو تلنا کر رہے ہیں کل آپ ہم سے یہ بھی کہہلا دیں گے کہ دین دیال اپاد دہا اور شامہ پرشاد مکر جی سے بہتر باجپی جی ایروانی جی کہتھے کیا یا باجپی جی ایروانی جی سے یہ بہتر ہیں کیا ہم لوگ کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون دے دیا پارٹی کے لیے جن کا نام آپ بھی نہیں جانتے بہت سال کی تپس سے آگے بعد آج ہم سب کا سوابھا گئے کہ ایک ایسا نیتہ ملا ہے جو دیش کے لوگ گرف کرتے ہیں جو وشک کا نیتہ ہے ایک ایسا نیتہ ملا ہے جس کی جب وہ چلتا ہے تو اس کی دھمک پوری دنیا میں سنی جاتی ہے جب بولتا ہے تو اس کی آواز دنیا کے کانوں میں گونجتی ہے ایک ایسا نیتہ ہے جب وہ چلتا ہے تو بیس بیس نیتہ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ دیش کا بھی سوابھاگ ہے اور میں بی جے پی کا ہوں تو میں گرف سے کہوں گا ہماری پارٹی کا نیتہ جس کے چھاتی بے کمل بھی ہے تو مطلب بی جے پی کو اکیلے اپنے دم پر سرکار بنانے میں موڈی جی کا یوگدال ہے نا موڈی جی کی وجہ سے ہی بنی نا انہی کی وجہ سے بنی نا کار کرتاؤں کی محنت ہماری وچار دھارہ ہمارے کئی پیڑھی کا کھپ جانا اور ایک کرشمائی نیتہ جس کا نام نیرندر موڈی ہے وہ ملے ہیں تو اب ہمارے پاس موڈی ہے ہمارے بھی پکشی کے پاس راہول گاندی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ ہمارا صوبہ آگا ہے یہ ان کا صوبہ آگا ہے کہ ان کے پاس راہول گاندی ہے تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں باجپی جی میں اور موڈی جی میں کوئی فرق ہے کیا نہیں ہے تلنا کر سکتے ہیں جیسے پتہ پتر میں تلنا نہیں ہوتا ہے آپ چاہیں گے نا آپ کے پتہ جی سے بہتر آپ نے پرفارم کیا نا میں چاہوں گا نا کہ میرا بیٹا میرے سے بھی آگے بڑھے تو آج باجپی جی کی آتما بھی خوش ہو رہی ہوگی انہوں نے بھی ایک بار ان کا کوٹ کہتا ہوں جب پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ آج میں جا رہا ہوں ایک دن پون بحمد کی ہماری سرکار بنے گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو انہوں نے جو کہا تھا وہ ہوا جو موڈی جی نے کہا تھا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جتنی ماترہ میں ہمیں ووٹ ملتا ہے اتنی ماترے میں ہم ڈیلیور کرتے ہیں جب پون بحمد کی سرکار ہوگی تو یہ سارے مدے ہم حل کر دیں گے کیا اسی طرح پرانی بی جی پی اور نئی بی جی پی کی تلنا بھی نہیں ہو سکتی ہے کوئی تلنا ہی نہیں ہو سکتی ہے کنٹی نیوٹی میں ہے نیرانتر طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک ایک بند گری ہے تب جا کے چھید ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ واجپری جی کے دور کے واجپری اڈبانی کے دور کے سارے نیتا ایک ایک کر کے اب نئی اور بی جی پی سے مودی شاہ کی بی جی پی سے سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں یا باہر ہوتے جا رہے ہیں کوئی نہیں ہے ایسا میں ابھی نام گناتا ہوں آپ کو آپ گنا دیجئے کتنے تو چھوڑ گئے چھوڑنے دیکھے باجپری جی کے یشونت سنہ چھوڑ گئے یشونت سنہ تو پہلے بھی شترگن سنہ جسونت سے امہ بھارتی کہاں ہے بتائیے امہ بھارتی ہماری پارٹی کہاں ہے کہیں نہیں ہے کہاں نہیں ہے بھوپال میں بھوپال میں تو ہے پر مین سٹریم میں نہیں ہے دیکھئے یہ سب ہمارے بہت سینئر لیڈر ہیں شیورا جی ان کی نترتوں میں جیت ہوئی سی ایم نہیں بنایا بسندرہ راجے رمن سی جب شیورا جی بنے تھے تو ان کے نترت میں جیت ہوئی تھی تو تو امہ جی کے نترت میں ہوئی تھی جیت ہوئی تو کارکرتہ گناتے ان کو بنایا میں ایک سادھارن بس میں چلنے والا کارکرتہ تھا چناؤ جیت کے آیا سیدھے بھارت سرکار منتری بنا اور آج نہیں ہوں تو کہ میں نہیں بنا اور جب بنا تھا تو تم مجھے کیا میں اپنے وجہ سے بنا تھا پارٹی نہیں بنایا پارٹی اپنے کارکرتہ کو آگے بڑھاتی رہتی شیورا جی بھی ایم پی تھے اور ان کو سیدھے چیف منسٹر بنائے اسی طرح امہ جی کو بنائے تھا تو پارٹی بناتی ہے اور نترت کا جو نرنے ہوتا ہے پارٹی کے لوگ سوکار کرتے ہیں وسندرہ جی سندھیا بھی بھارت سرکار میں راج منتری تھی پھر ان کو پارٹی نے وہاں مخممتری بنایا تب وہاں بہت سینئر لیڈر تھے وہ کہتے تھے ہرے صاحب یہ ینگ ہمارے یان نے مخممتری بن گئے بڑے بڑے نیتہ تھے لیکن ان کو بنایا اسی طرح آج بھجنلال جی کو بنایا شیوراج بنایا تو پارٹی بناتی ہے نا ہمیں بنایا تب ہی تو آپ ہمیں پہچان رہے ہیں اگر ہمیں نہیں بنایا ہوتا تو پارٹی جب بناتی ہے تو ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں پارٹی کے وجہ سے بیپکشی نیتہ کہتے ہیں لالکریشنا اڈوانی کو کتنے بے دردی سے مارک درشک منڈل میں بیجے پی نے بھیجا اپنے بڑوں کا دیکھئے کیا کیا بیجے پی نے دیکھیں ہمارے بڑے ہیں ان کا سمبان نیندر موڈی جی بھی کرتے ہیں پوری پارٹی کرتی ہیں آج بھی ہمارے سب سے بڑے نیتہ ہیں سرپرست ہیں مارک درشک تھے اردو میں سرپرست کہیں گے تو وہ آج بھی ہیں اب ان کی عمر بھی ایک پیری آتی ہے یعنی اٹل جی اڑوانی جی سے پہلے ایک پیری تھی اس کے بعد اٹل جی اڑوانی جی آئے اس کے بعد موڈی جی امیت چاہ جی یہ راجنات جی یہ پیڑھی ہے اور پھر ایسے پیڑھی بڑھتی ہے یہ کانگریس پارٹی تھوڑی ہے کہ ایک پریوار کا راج ہوتا ہے کہ ان کو سائٹ کر دیا ان کو رکھ لیا یہ پیڑھی ہے یہ بڑھتی جائے گی ایسے اوکے شانواز جی اب اس انٹیویو کا ریپیڈ فائر راؤنڈ جس میں بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے اور تیخے سوال ہوں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے جواب دینے جی جی میں چھوٹا ہی دوں گا اوکے آل رائٹ شروع کرتے ہیں ریپیڈ فائر شانواز جسین آپ کے لیے پہلا سوال دیش کا بیسٹ پرائم منسٹر آپ کسے مانتے ہیں اب تک کا ابھی تو موڈی جی ہیں آل ٹائم بیسٹ آل ٹائم بیسٹ نریندر موڈی نریندر موڈی اوکے دیش کا بیسٹ مکھ منتری بھی میں موڈی جی کو ہی مانتا ہوں گجرات کے سامنے کے ہاں کیونکہ دیکھیں جب وہ بنے تھے تو کیا تھا پلیگ تھا ارث کو ایک آیا تھا کیسے گجرات کو سوار کر اوپر لے بہت بڑیا اوکے باجپی جی کو پردھان منتری کے طور پر دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں شانواز جسین دس میں دس دس میں دس موڈی جی کو کتنے نمبر دیتے ہیں ان کو تو دس میں دس ہی ان کے لیے دس میں سے بیس کر دیجئے نہیں نہیں بیس نہیں کر دیتا ان کو دیکھیں کہاں سے کہاں لے گئے دیش کو اوکے کیا جنسنکھیا نیانترن قانون شانواز جسین دیش میں آنا چاہیے کیونکہ تیم کور مدد تو پورے ہو گئے لگ بھگ کومن سیویل کورڈ کئی راجیوں نے لاغو کر دیا ٹرپل طلاق پر پہلے ہی سپریم کورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے رام مندر ہو گیا تین سو ستر ہٹ گیا اب جنسنکھیا نیانترن کی باری ہے کیا اس پر کوئی قانون ہونا چاہیے میں کیا بولوں میرے تو دو ہی بچے ہیں تو میں تو پہلے وہ قانون کا پالن کرنا تو ہمارے طرح اگر سب کے دو بچے ہوں تو اچھے ہیں اوکے شانواز جی کیا سمویدھان سے سیکیولر شبد کو اب ہٹا دینا چاہیے سیکیولر ورڈ سے تو دیکھیں سب سے زیادے نقصان کیا پورے دش میں شانواز جی بیف کو بین کر دینا چاہیے گوماس کو یہ پرستاؤ لانے والا پہلا آدمی میں ہوں چار دسمبر 1997 کو تال کٹورا انڈور سٹیڈیم میں اٹل جی اڑوانی جی اما کے موجودگی میں اما بھارتی جی کیا دکستہ میں ہم نے کہا تھا گووت پر پن پرتیبند ہونا چاہیے میں وقتیگت طور پر نہ کی پارٹی کے پروقتہ کی طور پر میں اس مت کہوں کہ میری اور آپ کی تھالی ایک جیسی ہونی چاہیے بھیش بوسا ایک کھان پان ایک تو کھان پان میں یہی بیچ میں ایک دکت ہے اکدم گووت پر 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 پرتیبند لگنا چاہیے بہت بڑی ہے کیا شراب پر بھی پورے دش میں بین ہونا چاہیے شانواز جی میں نے تو کبھی شراب پی نہیں ہے بیہار میں بین ہے نا اس کا نام لینے بھی مجھے گناہ لگتا ہے گجرات میں آپ نے کہا بیس مکہ منتری مرندر مودی تھے وہاں بھی بین ہے بین ہے آپ بیہار سے آتے ہیں وہاں بھی بین ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری طرح کوئی چھوے بھی نہ نام بھی نہ لے ایک دم شراب اچھی چیز نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی سگریٹ کے اوپر لکھا رہتا ہے سگریٹ صحت کے لیے ٹھیک نہیں پی رہے ہیں لوگ کیا لاؤڈ سپیکر سب جگہ بین ہونا چاہیے شانواز جی جو دھار میں ایک ستھل ہیں ان پر سے مسجدوں سے مندروں سے دیکھیں بین ہونا چاہیے اس لیے کہ پہلے جو آپ ازان ہوتی ہے یا کرتن ہوتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو جگایا جاتا تھا اب تو لوگ بل لگا لیتے ہیں موبائل میں اور کتنے بجے نماز ہے سب کے بعد لسٹ ہوتی ہے ٹون ہوتی ہے اور سعودی عرب میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی جانکاری کے لیے سعودی عرب میں بھی دھوڑ کا مائی کھٹا دیا گیا جو نزدیک میں لوگ ہیں ان کے لیے تو کہیں بھی مندر مسجد میں بہت زور زور سے عبادت آپ خود کے لیے کرتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں کرتے ہیں اگلا سوال شانواز جی دیش دروہ پر آپ کی کیا رائے ہے کیا دیش دروہ قانون ہونا چاہیے دیش دروہ جیسا کچھ ہوتا ہے دیش سے کوئی دروہ کرنے والے کو بکشا نہیں جانا چاہیے بہت بڑیا جو بی جے پی کی لائن ہے ایک دم یہی لائن ہی ہے اوکے یہ بی جے پی کی لائن نہیں یہ دیش کی لائن ہے اوکے اسی دیش میں رہیں گے دیش سے دروہ کریں گے اوکے شانواز جی پہلے اسلام آپ کے لیے یا پھر پہلے دیش پہلے اسلام دھرم یا دیش اور دیش کے مسلمانوں کے لیے بھی یا سب لوگوں کے لیے پہلے دھرم آنا چاہیے یا پہلے دیش آنا چاہیے اب تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں پہلے امی یا اببہ ایسا ہوتا ہے چننا مشکل ہے نہیں نہیں چننا مشکل نہیں میں کہہ رہا ہوں دیش تو ہی پہلے لیکن جو جس مذہب کو فولو کرتے ہیں ان کی وہ پریارٹی ہے وہ ضرور ان کو پورے گرف کے ساتھ ماننا چاہیے اوکے اس دیش کے آپ تک کا سب سے بڑا مسلم نیتا شاہنواز جی کسے مانتے ہیں مسلمانوں کے لیے سب سے اچھی پارٹی شاہنواز جی دیش میں کون سی ہے یہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بولا تھا ریکارڈ پہ ہے 2000 میں آج سے 24 سال پہلے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست نہیں ملے گا اور آج میں ایک لائن اور جوڑتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست اور موڈی سے اچھا پردھان منتری نہیں ملے کیا بات ہے اور مسلمانوں کے لیے سب سے بری پارٹی شاہنواز جی کون سی ثابت ہوئی ہے ابھی تک آپ کے حساب سے بی جے پی کا سب سے ادار نیتا کسے مانتے ہیں شاہنواز جی نرندر موڈی سب سے ادار لوگ کہتے ہیں باجپی جی نہیں نہیں ابھی پوچھ رہے ہیں ابھی تک ابھی تک دیکھیں بی جے پی کا جو ادار نیتا کی بات ہے تو باجپی جی کیلئے سب کی رائے ہے لیکن میں نے کوئی ایسا نیتا نہیں دیکھا جو ادار نہ ہو مسلمانوں کے لیے سب سے اچھا دیش آپ نے بتائی دیا ہندوستان ہے دوست بھی بتا دیا ہے دوست بھی ہندو ہے اور پی ایم نرندر موڈی کیا بیہار میں بی جے پی اپنی سرکار کبھی بنا پائے گی اپنے دم پر ایک دم ذمہ داری سے کہتا ہوں دوہزار پچیس میں کمل کا پھول چھاتی پر لگا کے کوئی کار کرتا یہ کنے مارگ میں جائے گا پورن بہمت کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی بیہار میں بنائے گی اوکے دیش کا سب سے ایماندار نیتا آپ تک کون رہا ہے شاہن عباد جی ہمارے پارٹی میں تو سارے ایماندار ہیں جو کٹر ایماندار کہتے تھے وہی کٹر بھائمان نکلے ہیں کوئی ایک نیتا چننا مجھ کے لئے سب سے ایماندار اب تک ہی تھی یہ کوئی میں کوئی سی ایج ہوں کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کی یہ اتنا ایماندار اس میں اتنا کم زیادے ہماری پارٹی میں بھائمانوں کی کوئی جگہ نہیں اسی لئے ایڈی کی ساری ریڈ بھی پکشی دلوں پر ہوتی ہے اب ایک باتھ بتائی کوئی آدمی شراب کا کام کر رہا بلیک کا تو اسی کیا پولیس جائے گی نا آجو آدمی پیتا ہی نے شراب اس کیا پولیس کیوں نہیں جاری بی جے پی میں پورے دیش میں ایک بھائمان نہیں ہے میں نے تو دیکھا نہیں ایڈی نے بھی نہیں دیکھا نہیں دیش کا سب سے محنتی نہیں تھا کسے مانتے ہیں شانوازی نیرندر موڈی ہم جانتے ہیں ایک چھٹی نہیں لی ہر آدمی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت نا ساتھ ہمیں لوگ کبھی بیمار ہو گیا بخار ہو گیا ان کو خدا کا شکر ہے کہ بیماری بھی کوسو دور رہتی ہے راہل گاندی کو دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں ایک نیتہ کے طور پر شانوازی ان کو میں نمبر دیتا ہی نہیں ان کو ان کے پارٹی کے ہی لوگ نمبر دے تو اچھا ہے وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو مجھے نمبر دینے والے تو بھائی ان کے لیے میں یہ کوششن جو ہے ان کے نیتہ پر چھوڑ دیتا ہوں دیش کا سب سے اچھا بھاشن کونسا نیتہ دیتا ہے شانوازی آپ کو کس کا بھاشن سب سے زیادہ پسند ہے اٹل بیہری باج پی جی باج پی جی دیش کا بیسٹ پروکتہ کسے مانتے ہیں آپ تو خود راشتی پروکتہ ہیں اور خوب ڈیبیٹ بھی آپ نے کی ہے شوشما سوراج جب پروکتہ تھی بھائی کے ان کے تو بھاشن بھی سنسط کے وہ تو ہیں لیکن پروکتہ کہنا تھے اور ارون جیٹلی بھی تھے یہ دونوں بی جی پی کے جو بہترین پروکتہ ہوا جس سے ہم لوگ سیکھتے تھے وہ شوشما سوراج ارون جیٹلی تھے دونوں بھی پکش کے نیتہ بھی بنے اور یہ بی جی پی کے لیے وردان تھے دونوں اگر آپ کو چوئیس دیا جائے آپ لوگ سبحہ میں جانا چاہیں گے یا پھر راجے سبحہ میں میں تو تین بار لوگ سبحہ میں رہا ہوں ابھی بھاگلپور سے لوگ سبحہ میں جانا چاہتا ہوں جو نرنے پارٹی کرے بہت بڑی ہے اب میں کچھ نام لوں گا آپ کے ذہن میں جو پہلا شب داتا ہے یہ واقع ہے آپ کو وہ بولنا ہے جی آپ کے پرانے نیتہ اٹل بھی حریباج بھی سنت سنت لال کرشنا رمانی لہ پورش لہ پورش عرون جیٹلی شار شار یشون سنہ یشون جی کے لیے نیک انسان نیک انسان جسون سنگ اور میں یہ سارے اس لئے نام لے رہا ہوں کیونکہ ان سب کے ساتھ تو آپ نے اپنی راجنیتی سیکھ کر کے اندر سرکار میں بہت کچھ ان کے ساتھ سیکھا بہت پڑھے لکھے پرمود مہا جن بہترین وقتہ وقتہ اور پولیٹیکل مائنڈ بھی سوشمہ سوراج ان کے لئے تو ہر شبد کم ہے خاص لگا آپ تھا آپ کا سوشمہ جی سے آہاں تھا بہت یاد آتی ہیں تو وہ بہترین وقتہ بہترین پر وقتہ کے طور پر ان کو جانا جائے امہ بھارتی نیتا اور امہ جی سے تو آپ کا پرسنلی قویشن بھی بہت زبردست رہا ہے آہے بھی بڑی بہن کہتے ہیں آپ انہیں بڑی بہن بڑی بہن ریل بہن شیورا سنگھ چوہان نیک انسان ماما جی پسندرہ راجے میندی رماند سنگھ اچھے انسان اچھے انسان سب سائیڈ لائن ہے آپ مسنی کرتے ہیں ان کو کہ اگر اچھے ہوتے تھوڑے وار پانچ ساتھ دس سال دیکھیں آپ کی جو سائیڈ لائن کی پریواشہ ہے نا کہ پت پہ بیٹھا ہو تو بہت مین سٹریم میں ہے اور اگر پت پہ نہ ہو تو سائیڈ لائن ہے پت تو ایک ہی ہے نا کنٹینیوٹی تو نہیں ہوتی نریندر موڈی بھارت کا سو بھاگ بھارت کا سو بھاگ ہے امیت شاہ نرنائک نیتا نرنائک یہ اچھا تھا کیونکہ کڑے فیصلے لینے کے لیے نریندر موڈی کے ساتھ امیت شاہ کو بھی بہت شریح دیا جاتا ہے اچھا مہن بھاگ بات ابھی بھاگ سونیا گاندھی سونیا جی اچھی ہے راہول گاندھی راہول گاندھی کے لیے بی جے پی کے لیے بردان بی جے پی کے لیے بردان اوکے پرینکہ گاندھی مہنتی اوکے اسدددین ہو گئی بٹوارے والے بانٹنے والے جنہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو بی جے پی والے تو خاص طور سے کہتے ہیں جنہ ہے یہ دیش کو باتنا چاہتے ہیں جنہ ہم نہیں کہہ سکتے میڈیا نے بنا دیا وہ میڈیا کو جیسا نیتا چاہیے اسٹوڈیو میں ہم کو تو شاہنمہ جی جیسا بھی چاہیے نہیں نہیں وہ وہ پوری طرح سے میڈیا کے ٹائیگر ہیں اوور ریٹڈ بھی ہیں میڈیا ٹائیگر ہیں ہم ہیدر آباد کے گلی کے نیتا کو میڈیا پورے مسلمانوں کا نیتا بنانا چاہتی ہے لالوی آدب لالوی آدب جی کے لیے اب ان کے لیے کیا شبد کہیں بزرگ ہیں اوکے بزرگ نیتیش کمار پلٹنے والے پلٹو چاچا چاچا ہم تو نہیں کہیں گے یوگی آدب تنات یوگی جی ان کے لیے شبد کم پڑ جاتے ہیں لیکن جس طرح بیمار راج کو آگے لے کر آئے ہیں بلڈوزر بابا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ان کے لیے صرف بلڈوزر تو ان کو کم کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جس طرح ڈیولیمنٹ کیا کام کیا تو میں کہوں گا کہ وکاس وکاس پروش وہی کہہ سکتے ہیں ہندو راشتر ہندو راشتر رسس کہتا ہے کہ یہ ہندو راشتر ہے تو ہندو راشتر تو ہی ہندو راشتر میں جہاں بڑی تعداد میں ہندو سماج کے لوگ رہتے ہیں ان کا بھی راشتر ہے تو بہت سنشک کا راشتر ہے پروشنشک کا بھی راشتر ہے لیکن زادے ہندو ہیں تو ڈیموکریسی میں کہتے ہیں جس کی سنکھیا زادے اسی کی سرکار بن جاتی ہے تو اگر ہندو راشتر کہتے ہیں تو اس کسی کو اعتراض کیا ہے وندے ماترم ہر کسی کو لگانا چاہیے کہانا چاہیے بھارت ماتا کی جائے ہر کسی کو لگانا چاہیے مسلمانوں کو بھی ارے کیوں نہیں بہت سارے مسلم یہاں بھارست نیتاؤں گا جندہ بات کرتے ہیں بھارت ماتا کی جائے کہنے میں کیا ہے بندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے کہنے میں بہت سارے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا ترجمہ کا اعتراض ہے بھارت ماتا کی جائے ہے ماں تجھے سلام اور بندے ماترم ہے اپنی سرزمی کو سب کچھ مارنے مرنے کے بعد تو اسی مٹی میں جانا ہے تو اپنی آخری گھر کہاں ہے مٹی تو ہے مسلمانوں کے لئے پریوارباد جس پر آپ کانگریس کو اور باقی پارٹیوں کو گھیرتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی میں بھی پریوارباد ہے پریوارباد بولتے ہی کانگریس دھیان آتا ہے آپ کی پارٹی کے پریوارباد کا کیا کتنے سارے رشتدار ہیں کون پتا پتر ایک ساتھ منتری اور ایک کے اندر میں ایک راج میں منتری ہے بتا دیجئے پر الگ الگ تو ہیں کوئی الگ الگ نہیں بہت سارے نیتہ ہیں جن کے پتا بھی راجنیتی میں تھے ان کی وجہ سے میٹے کو ٹکٹ ملا سانسد بن گئے میں اپنے بیٹے کو کہاں بھیجوں جب اگر راجنیت کرنا چاہے گا تو میں کیا کہوں پریوارباد ہو جائے گا اس لئے کانگریس میں چلے جاؤ میرا بیٹا جب جھنڈہ اٹھائے گا کسی پارٹی کا تو ہماری پارٹی کا ہی اٹھائے گا جاتی گھڑنا جو کہ بیہار میں نیتیج جی اور تھے جسوی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے پورے دیش میں کروائیں گا اس میں تو بی جے پی بھی شامل تھی ہم کیابنٹ کے صدست تھے ہم نے پرستہ و پارٹ کیا اسٹیٹ میں ہوا جاتی جنگنہ اب جب یہاں جنگنہ ہوگی تب سرکار نرنے کرے گی جنگنہ جاتی اس طرح پر کرنا نہیں کرنا فائدہ کہیں نیتیج جی لے تو نہیں جائیں گے ان کا فائدہ کہا تو نقصان ہی نقصان ہے او بی سی کی راجنیتی میں بی جے پی کہیں پچھڑ تو نہیں جائے گی ہمارا پردھان منتری او بی سی ایک غریب کا بیٹا پچھری جاتی میں پیدا ہوا ویکتی دیش کا نیتا ہے تو اس میں پچھڑنے کی کہاں بات ہے آخری سوال چانوا جی آرکشن آرکشن کب تک لاغو رہنا چاہیے جب تک غریبوں کو نیای نہ مل جائے غریب بہت سے لوگ ہیں جو بہت سال سے اپکشی تھے ہیں ترسکرت ہیں ان کو اگر آرکشن ملا ہے تو ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ابھی اس میں سمیں سیما نہیں ہو سکتی جس دن لگے گا کوئی چھوہ چھوٹ نہیں ہے بھید بھاؤ نہیں ہے تب تک آرکشن ہونے ہی چاہیے جب سب کو برابری میں پڑھنے کا ادھیکار مل جائے گا برابری میں کھانے کا رہنے کا ادھیکار مل جائے گا تب آرکشن پر چرچہ ہوگی ابھی تو آرکشن پر کوئی چرچہ نہیں ہو سکتا اور مسلم آرکشن دھرم کے نام پر اس دیش میں آرکشن نہیں ہو سکتا مسلم کو تو آرکشن ملا ہوا ہے منڈل کمیشن میں شیخ سید مغل پتھان چار جاتی کو چھوڑ کر سب کو آرکشن مسلم کو ملا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کو آرکشن نہیں ملا مزا لے رہے ہیں وہ لوگ منڈل کمیشن میں جتنی جاتی ہیں چار جاتی کو چھوڑ کے سب کو اریکشن ملا ہوا ہے تو کیا دھرم کے نام پہ بھی چاہیے کیوں چاہیے بہت بڑی ہے بہت مزا آیا شانباز جی اس چائے والا انٹیوی میں آپ کے لئے کیا زبردست آپ نے تپاک تپاک جواب دی اور اتنی عرصے بال آپ سے مل کر چائے پکے بہت اچھا لگا شانباز جی بہت شکریہ بہت دنے والا